اسلام علیکم سٹورنٹس اوپن یو آر آکسر ریڈنگ بک پیج نمبر فیفٹی پیپوزیشنز پیپوزیشنز کیا ہوتی ہیں میں نے آپ کو پیچھے بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں in اور on کا پیپوزیشنز کیا ہوتی ہیں پیپوزیشنز ہوتی ہیں وہ الفاظ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے اور کس جگہ پر رکھی ہے پیپوزیشنز تیالز آس جیسے in اور on کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ in ہمیں بتاتی ہے کہ چیز اندر ہے اور on ہمیں بتاتا ہے کہ چیز کہاں پہ ہے اوپر ہے پیپوزیشنز کیا ہوتی ہیں پیپوزیشنز تیالز آس جیسے look at the picture اب یہاں پہ دیکھیں where are the apples یہ apples ہیں کیوں یہ کیا ہے pluralz ہیں کیوں کہ یہ ایک سے زیادہ ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا جب چیز ایک سے زیادہ ہوتی تو کیا ہوتے ہیں pluralz ہوتے ہیں اور جب ایک ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں singular کہتے ہیں اس کو کہ ہم کیا کہیں گے singular تو یہ کیا ہے pluralz ہیں ٹھیک ہے اور noun کیا ہوتے ہیں noun ہوتے ہیں noun کسی بھی چیز جگہ کا نام جوتا ہے اس کا نام کہتے ہیں ٹھیک ہے پریپوزیشن ہمیں بتائے گی کہ چیز کہاں رکھی ہوئی ہے چیز کوئی بھی چیز ہے وہ کہاں پہ رکھی ہوئی ہے جیسے یہ ایپلز ہیں تو ایپلز ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہاں ہیں باکس کے اندر ہیں دیکھیں اس کے لئے ہم نے کیا use کیا in the apples are in the box where are the apples the apples are in the box تو ہمیں پتہ چل گیا in ہم نے use کیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایپلز کہاں ہیں باکس کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو پریپوزیشن ہے in یہاں پہ اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ ایپلز کہاں ہیں باکس کے اندر ہیں ٹھیک ہے پریپوزیشن کیا ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ پریپوزیشن ہمیں بتاتی ہیں location and place of things ٹھیک ہے اور in اور on ہمیں کیا بتاتی ہیں in ہمیں بتاتا ہے کہ چیز اوپر ہے sorry چیز اندر ہے اور on ہمیں بتاتا ہے کہ اوپر ہے ٹھیک ہے اندر ہیں now look at the next picture where are the cakes the cakes are کہاں پہ ہیں yes on the table the cakes are on the table the cakes are on the table okay look at the next picture where are the sweets sweets کہاں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ in the jar ہیں on the jar ہیں yes it's in the jar the sweets are in the jar where are the sweets the sweets are in the the okay look at the next picture where are the nets yes the nets are on the plate where are the nets the nets are on the plate okay the apples are in the box the cakes are on the table the sweets are in the jar and the nets are on the plate okay now phonic practice double e e e okay like we have a foot wheel be e three knee okay feet wheel be three knee and this is your today's reading of Oxford reading book okay hello hafiz hello